سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف عدالتوں میں درجنوں کیسز زیر سماعت ہیں قانونی ماہرین کے مطابق وزارت عزمہ سے الگ ہونے کے بعد کسی بھی وزیر اعظم کو ماضی میں اتنے کیسز کا سامنا نہیں کرنا پڑا عمران خان کے خلاف کیسز کی تعداد ایک سو اسی کے قریب جا پہنچی ہے نو مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا لیکن ان کے خلاف مزید نئے مقدمات درج ہوئے اور انہیں اسی روز ریاستی اداروں پر ہونے والے حملوں کا منصوبہ ساز بھی قرار دیا گیا اگرچہ انہیں اس کے بعد اب تک گرفتار نہیں کیا گیا لیکن قانونی ماہرین کے مطابق بہت سے کیسز ایسی اسٹیج پر موجود ہیں کہ کسی بھی وقت عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے جس کے بعد انہیں ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کیس میں گرفتار کر کے طویل عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے عمران خان خود بھی اپنی گرفتاری کا خطشہ ظاہر کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور ریاستی ادارے ان کو ہر حال میں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں قانونی ماہرین کے مطابق چند کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان کو سزا اور ناہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کے بعد عمران خان آئندہ الیکشن سے باہر بھی ہو سکتے ہیں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے اور ان کی مالیت کم ظاہر کر کے اس کا بھی کچھ حصہ ادا کرنے کے بعد یہ قیمتی تحائف اپنے پاس رکھنے کا کیس چل رہا ہے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور کی عدالت میں چلنے والے اس کیس میں عمران خان کو ذاتی حصیت میں طلب کیا کیا ہے ٹرائل کوٹ نے توشہ خانہ کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل قابل سماعت قرار دیا تھا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہی ایک ایسا کیس ہے جس میں عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اس کیس میں ٹرائل آئندہ انتخابات سے پہلے مکمل ہو سکتا ہے یہ کیس جرہ کے سطح پر ہے اور بہت جلد اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس کیس میں اگر عمران خان کو سزا ہو تو زیادہ سے زیادہ تین برس قید اور اگر ایک دن کی بھی سزا ہو تو عمران خان کو ناہل کیا جا سکتا ہے القادر ٹرسٹ کیس تو وہ کیس ہے جس میں بہریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاس کے برطانیہ میں قبضے میں لیے جانے والے ایک سو نووی ملین پاؤنڈ پاکستان لاکر انہیں سپریم کورٹ ایکاؤنٹ میں جمع کروانے کا معاملہ ہے اس کیس میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کے لیے سیکڑوں ایکڑ زمین لی جو ان کے اور ان کی اہلیہ بشرا میبی کے نام ہے یہ کیس ابھی انویسٹگیشن کی سطح پر ہے اس میں ابھی نیب کی طرف سے ریفرنس داخل ہونا ہے جس کے بعد زمنی ریفرنس بھی آ سکتا ہے البتہ اس کیس میں عمران خان کو عدالت کی طرف سے زمانت مستلط کی جانے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کیس میں عمران خان کو کئی بار نیب کی طرف سے بلائے گیا اور آئندہ پیشی پچیس جولائے کو ہونا ہے یاد رہے کہ یہی وہ کیس ہے جس میں پیش نہ ہونے کا الزام آئیت کر کے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر پراپرٹی ٹائکون ملک ریاس سے رشوت کے عفض وہ رقم جو قومی خزانے میں آنا تھی اسے ملک ریاس کے سپریم کورٹ کے لائیبلیٹی ایکاؤنٹ میں جمع کروانے کی اجازت دی تھی اس کیس میں عمران خان اور بشرا بیمی کے علاوہ شہزاد اکبر بھی نامزد ہیں لیکن وہ اس کیس میں اب تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے البتہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا بیان لیپ کو بھیجوا دیا ہے اس کیس میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان نے بھی اپنا بیان جمع کروا دیا ہے قانونی ماہرین کے مطابق ٹیریان وائٹ کیس کی وجہ سے عمران خان کو فوری طور پر کوئی خطرہ تو نہیں لیکن نا اہلی کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے اس کیس میں عدالت نے دس مہی کو تین رکنی بینچ میں سے دو ججز کا فیصلہ پبلک کیا اور کچھ دیر کے بعد اسے عدالت کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا چیف جسٹس کے سرباہی میں تین رکنی بینچ کے دو ججز نے اس کیس کو وہ ناقابل سماعت قرار دیا تھا تاہم اس بارے میں عدالتی فیصلہ سامنے نہیں آیا عدالت کی طرف سے حکم نامہ آیا کہ اس کیس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا لیکن دس مہی کے بعد سے اب تک کوئی بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکا تیریان کیس عمران خان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے ہے اور ان پر الزام ہے کہ وہ اس بیٹی کے والد ہے لیکن انہوں نے اپنی دستاویز میں کہیں بھی تیریان وائٹ کا ذکر نہیں کیا عمران خان اس بارے میں خود پر آئید الزامات سے انکار کرتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اہم معاملہ سائفر کا ہے جو اس وقت وفاقی تفتیشی ادار ایف آئیے میں زیر تفتیش ہے عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے اس سائفر کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور اپنی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں پر الزام آئیت کیا کہ ان کی حکومت ختم کرنے کی سازش کی گئی بعد ازا انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کو بھی اس سازش پر شامل قرار دیا اس سائفر کے تحقیقات کا آغاز چھ ماہ قبل حکومت نے ایف آئیے کے ذریعے کیا تھا لیکن اس بارے میں عمران خان نے لاور ہائی کورٹ سے حکم امتنہ حاصل کر لیا تھا لیکن گزشتہ ہفتہ عدالت نے یہ حکم امتنہ ختم کر دیا ہے اس کیس میں عام پیشرفت اس وقت ہوئی جب ان کے پرنسپل سیکرٹری آزم خان نے رواہ ہفتہ اسلام آباد میں مجسٹریٹ کے سامنے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور سرکاری دستاویس کو گم کرنے اور سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کرنے کا الزام آئیت کیا اس کیس میں ایف آئیے نے عمران خان کو پچیس جولائے کو طلب کر رکھا ہے اور اگر عمران خان اس کیس میں پیش نہ ہوئے تو ان کے خلاف یک طرفہ کا روائی کا اندیا بھی دیا گیا ہے قانونی ماہرین کے مطابق اس کیس میں عمران خان کے خلاف سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک بہت بڑا معاملہ ہے ماہرین کے مطابق دوران تفتیش عمران خان اپنا موقع درست انداز میں پیش نہ کر سکے تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کیس میں اگرچہ ابھی تک ایف آئیہ درج نہیں ہوئی لیکن وہ قدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا جانے کا امکان ہے عمران خان کے خلاف اس وقت نومائی کے حوالے سے مختلف کیسز کی سماعت بھی جاری ہے جس میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نومائی کے واقعات کی منصوبہ بندی کی اور ریاستی اداروں پر حملوں کو منظم کیا نومائی کے معاملات پر اب تک پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی بھی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا گیا جس کے مطابق کے ثابت ہو کہ یہ حملے عمران خان کے ایمہ پر کیے گئے ہیں ایسی کیسز میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر پارٹی عدداروں کو زمانتیں مل چکی ہیں قانونی ماہرین کے مطابق عدالت میں اس عمر کو ثابت کرنا خاصہ مشکل ہے کہ یہ واقعات عمران خان کے ایمہ پر ہوئے تاہم اس بارے میں سیکورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں لیکن اب تک یہ شواہد عدالتوں میں پیش نہیں کیے گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا